سب سے پہلے تو میں خودی ٹاکس کو کانگروڈیلیٹ کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں ان کو کہ ان کے ذریعے سے ایک زبردست قسم کا میسیج جا رہا ہے سب آڈینسز کو سب یوت کو اور جو بھی اپنی لائف میں کچھ بننا چاہ رہے ہیں آگے جانا چاہ رہے ہیں تو خودی ٹاکس is a wonderful platform اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھ کے اور اس platform کو دیکھ کے میرا تعلق جو ہے وہ شکارپور زلے سے ایک چھوٹا سا ڈسٹرک ہے سندھ میں وہاں سے میرا تعلق ہے اور میں نے 99 میں بلکہ ایسا سمجھے کہ 2000 میں 99 کی وہ بیشتھی اور 2000 میں نے اپیر گوایا css میں تو میری جو css کی جرنی ہے it's very inspiring جو مجھے خود بھی مجھے خود کو بھی inspire کرتی ہے کہ میں کبھی بھی کسی یونیورسٹی میں میں نہیں پڑھا اور کسی بھی academy میں میں نہیں گیا css کی تیاری کرنے کے لیے اور میں جو بیچلرز اور میں نے masters کی وہ بھی as a private candidate طور پر کی تو یعنی کہ کوئی میری academics کو اس طرح کی powerful نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جی میں نے وہاں سے کچھ سیکھا اور یہاں سے کچھ نہیں سیکھا جو کچھ میں نے سیکھا وہ اپنے آپ سے سیکھا اور جو کتابیں تھی ان سے میں نے سیکھا اور ان کو میں نے ساتھ لے کے پھر میں نے css کی جرنی شروع کی اور اور آئی وز دی جنگیس مین پاکستان جہاں میں نے سیکھا پیر کیا اور پہلی ہی اٹیمٹ میں نے پاس کی اور میری پہلی ہی چوائس پلیس تھی کہ میں پلیس میں ہی آنا چاہ رہا تھا اور پلیس میں ہی میں نے لینڈ کیا تو یہ میری ایک چھوٹی سی جرنی ہے میری css کی یہاں بجے بھی میں نے آڈینس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شکارپور ایک چھوٹا تا شہر ہے وہیں سے میں نے css کی تیاری شروع کی وہیں پہ میں نے کمپلیڈ کی وہاں پہ ایک چھوٹی سی لیبریری ہوا کرتے تھے شکارپور میں ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ میں اپنے آپ کو تیار کرتا تھا css کے لیے تو جو لوگ جو یوت یہ سمجھتے ہیں کہ جی css کے لیے کوئی بہت بڑی qualification چاہیے بہت بڑی مہنگی academies چاہیے تو میرا خیال میں academies اچھی ہیں لیکن یہ نہیں کہ انہی کے ہی بلبوتے پہ آپ css کر سکتے ہیں css صرف صرف آپ اپنی مہنت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اپنی جی میری motivation basically police تھی میں جس معاشرے سے تعلق رکھتا تھا وہاں پہ شکارپور district جو تھا ایک لائنڈر کے حوالے سے بڑا ہی برا اور وست رائے اور ابھی بھی آپ شاہد دیکھیں گے تو سندھ میں جو لائنڈر کے حوالے سے ڈیفیکلٹ اور لائنڈر کے حوالے سے جو خراب ڈسٹرکس ہیں اور میں شکارپور ڈسٹرک جو وہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گا تو جب میں بچپن میں دیکھتا تھا سارے لائنڈر کے ایشوز کو وہ چاہے وہ سنیچنگ ہو چاہے ڈاکوں کے ایشوز ہوں ڈاکوں کے پرابلمس ہو گاؤں کے گاؤں خالی ہو رہے تھے لوگ مائگریٹ کر رہے تھے شکارپور شہر کے لوگ اچھے لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر رہے تھے تو صورت اللہ یہ تھی کہ ہر آدمی جو ہر پڑھا لکھا آدمی جو اچھے آدمی تھے وہ اس اس پریشانی میں تھے کہ شاید وہ اپنی زندگی یہاں پر گزار نہ سکیں تو اس معاشرے میں جب میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو افیکٹو جو انسٹیوشن ہے جو ادارہ ہے وہ پولیس ہے جو پولیس کے ذریعے ہی اس مسئلے کو حال کیا جا سکتا تھا ایک اچھی پولیسیں کے ذریعے ہی پھر یہ میری موٹیویشن سب سے بڑی موٹیویشن یہ تھی کہ میں پولیس میں آکے شاید اس مسئلے کو حل کر سکوں اور مجھے بڑی خوشی ہے آج یہ بتانے میں اور میں فیلنگ پراؤڈ کہ میں نے ساری زندگی جو میرا اپنا کیریئر ہے پولیس کا وہ میں نے پھر اگیسٹ ڈیکویٹس اگیسٹ کرائیم گزاری ہے آپریشنس میں میں نے گزاری ہے اور میں مجھے اللہ تعالی نے بہت اس میں کامیابی بنظیب کی ہیں اور کافی ایسے ازلہ ہیں جو ہماری پولیسنگ کی وجہ سے آج سیف انٹ سامنے جو نئے ایسپائرنٹس ایسیس کے ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے آپ سبجیکٹس وہ چوز کریں جس میں آپ کا انٹریسٹ ہو جو آپ کو اٹریٹ کریں جس میں آپ فیل کریں گے یہ میرے پیشن ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کہیں گے جیسے میتھمیٹکس میں سب سے زیادہ مارکس آتی ہیں وہ لے لیں جاغرافی میں آج گر بہت زیادہ مارکس آتی ہیں وہ لے لیں یو ایس اسٹری میں زیادہ مارکس آتی ہیں وہ لے لیں آپ کبھی بھی اس طرف نہ جائیں آپ وہ سبجیکٹس لیں جس میں آپ کا پیشن ہو جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سبجیکٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس کو آپ پڑھیں تو آپ پڑھتے ہی رہیں اس کو اس کو بہت زیادہ آپ کو انٹریسٹ ہو جسے میں آپ کو اپنا اگزامبل دوں جب میں سی ایس ایس میں اپیر ہوا تھا تو میں نے دو اسٹری کی سبجیکٹس لیا تھے ایک انڈو پاک اسٹری میرا سبجیکٹ تھا ایک مسلم اسٹری میرا سبجیکٹ تھا میرا خیال میں یہ ٹرین اب ختم ہو گیا کہ آپ ایک گروپ میں دو سبجیکٹس طرق نہیں لے سکتے لیکن اس وقت یہ ٹرین تھا اور اس کے ساتھ میں نے سندھی لٹریچر لیا اور اس کے ساتھ میں نے سوشالوجی لیا تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مجھے اس وقت بھی لوگوں نے منع کیا جو اسپائرنٹس سے کہ جی آپ سی ایس جو ہے وہ یہ سبجیکٹس کا انڈی ڈالیں اس میں آپ کے مارکس نہیں آئیں گے کیونکہ دونوں اسٹری میں آپ کے مارکس نہیں آئیں گے لیکن کیونکہ اسٹری میرا فیورٹ سبجیکٹس ہے تو میں نے دونوں اسٹریس لیے اور ماشاءاللہ میں نے بہت ہی اچھا اس میں پرفارم کیا اور میری سندھ میں تھرڈ پوزیشن دی اس وقت بھی تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی اسپائرنٹس ہیں اگر تو وہ سی ایس ایس یہ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ جی مارکس کس میں آئیں گی اور اس میں اس کا انٹریس نہیں ہو تو بھرائے کرم یہ آپ نہ کیجئے آپ اپنے سبجیکٹس کو فوکس کریں جس میں آپ کا انٹریسٹ ہے ایک پرائر بات تجھے ہے سب سے پہلے تجھے ہے دوسرا ہے آپ کا ڈسپلین کہ آپ ڈیلی کتنا پڑھتے ہیں کتنا آپ کو سٹیڈی کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ دو گھنڈے پڑھ رہے ہیں اور چار گھنڈے آپ بھوم رہے ہیں یا آپ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز میں ہوں جو جس کا تعلق پڑھائی سے نہیں ہے تو کائنڈی کمیٹمنٹ اور ڈسپلین یہ تینوں انٹریسٹ آپ کے سبجیکٹس پھر اس کے بعد کمیٹمنٹ اور آپ کا ڈسپلین ریگولرلی آپ کتنا پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں کس طرح اپنے سبجیکٹس کو گریسپ کرتے ہیں ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ملائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سی ایسیز میں سب سے امپارٹنڈ میرے خیال میں جو پہلی چیز اور سب سے امپارٹنڈ چیز ہے وہ آپ کی ریٹن سکلز ہیں فار اگزامپل اگر آپ ہسٹری میں بہت ہی دانہ ہیں آپ کو بہت زبردست آتی ہے ہسٹری لیکن اگر آپ اس کو لکھنے ہی پاتے تو میرے خیال میں اس کے کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے ریٹن سکلز کو ایمپروو کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیلی ایک ایسے ضرور لکھیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ دو گھنٹ نکالیں اور اس کو اوپر ریسرچ کریں پہلے پڑھیں ایک گھنٹہ اس کو اس ٹاپک کو پڑھیں اور ایک گھنٹہ اس کو لکھیں یہ جو میرے آٹیکل ساتھ تھے دان میں ابھی میں نے سی اسیز بھی کوالی فائد نہیں کیا تھا تو یہ میری ریٹن سکلز کی وجہ سے ڈان اس کو چھاپتی تھی اور اور وہ بڑے پاپولر تھے میرے آٹیکلز تو یہ اسی وجہ سے تھے کہ میں لکھتا بہت ہو جاتا تھا آپ انگلیش اسپیکنگ کو ریٹن جب تک آپ نہیں کرتے آپ چھوڑ دیں آپ کیونکہ ریٹن جب تک کیسپ turbine부�Agی łe 아니 ہوتا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اپنے انگلیش اچھی بولتے ہیں نایے بولتے آپ کو ریٹن اچھی انگلیش آنی چاہیے کسی بھی حالت میں آپ اس کے اوپر کریں اور جتنا آپ لکھیں گے جتنا پڑھیں گے اور جتنا آپ لکھیں گے اتنی آپ اچھی انگلیش لکھ کہیں گے اور اسی طرح آپ اپنے آپ آپ کے جس کل سے اس کو امپروف کریں گے لیکن یہ ایک دبا پھر اس کے اوپر ایم فیس کروں گا کہ جتنی آپ کی ریٹن انگلیس اچھی ہوگی اچھے ہوں گے اتنا ہی آپ اچھے طریقے سے سیس ایس 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 ایم کو اٹیم کھڑ سنگے جی میں ایک بہت ایڈا ریڈر ہوں اور میں آپ کو یہاں میں بتاؤں کہ میں تقریباً مہینے میں دو یا تین کتابیں ایک مہینے میں پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی ایک ہفتے میں ایک کتابیں پڑھتا ہوں میں تو تقریباً مہینے کے دو یا تین کتابیں میں ضرور پڑھتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ جتنی آپ کتابیں پڑھیں گے اتنا آپ کا ویجن براڈ ہوگا آپ کی پریکٹیکل لائف اتنی زیادہ بہتر ہوگی اور آپ کی جو یہ آپ سمجھ لیں کہ کتاب جو ہے وہ آپ کی زندگی کو کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو آپ کی زندگی بلکل ہی تبدیل کر دیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈھونے گے آپ اس کو سمجھ لیں کوشش کریں گے تو آپ کو ایسی کتابیں بہت زیادہ مل جائیں گے جتنا آپ پڑھیں گے آپ اپنی habit کو improve کریں گے تو آپ اتنی زبردست جس بھی پروفیشن میں آپ اتنی زبردست ہو جائیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو improve کریں گے آپ انسان بھی بہتر ہو جائیں گے اور آپ کی جو habits ہیں وہ بھی آپ کی بہتر ہو جائیں گے اور اس سے آپ کو ترقی کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو ایمپروو کرنے میں آگے جانے میں آپ کا جو پٹنشل ہے آپ کی جو گروت ہے وہ بہت زیادہ ایمپروو ہوگی تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ضرور ایک مہینے میں اگر آپ چار کتاب نہیں پڑھ سکتے تو ایک مہینے میں ایک کتاب ضرور پڑھا کریں اس حیبٹ کو آپ اپنا ایمپروو کریں اگر کوئی بھی زندگی میں اپنی کوئی اچھی حیبٹ آپ اپنا نہ چاہتے ہیں تو میرے خیال میں سب سے زیادہ اچھی ہے پھر جو ہوگی وہ بک ریڈیم ہوگی ہارڈ ورک میرے خیال میں لگ کسی کا ساتھ دیتی ہے جو ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے یہ آپ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ جی کوئی کام نہیں کرتا یا جو محنت نہیں کرتا وہ سی ایس ایس پاس کر جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہارڈ ورکنگ کرتا ہو اور وہ سی ایس ایس میں فیل ہو جائے یہ ہو سکتا ہے یہ اس کے پاسیبلیٹیز ہیں کہ انٹیلیجن لوگ بھی کبھی کبھی سی ایس ایس کوالیفائیڈ نہیں کر پاتے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کام نہیں کرتا جس نے کچھ کچھ بھی نہیں کیا ہوا جو فوکسٹ ہی نہیں ہے اس نے سی ایس ایس کر لیا ہے جو بھی پاس کرتے ہیں وہ بڑی فوکسٹ ہوتے ہیں اور بڑی ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں ان کی جو پرسنلیٹی ہے ان کی جو گریسپ ہوتی ہے چیزوں کے پر وہ زبردست ہوتی ہے تب ہی وہ سی ایس ایس کر جاتے ہیں اب آپ کا جو ایک ایشو ہے جو سارا دن میرے خیال میں اس کے اوپر ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی سی ایس ایس تو لک ہے کسمت ہی تو آپ ہو گئے میرے خیال میں کسمت اگر ہے بھی تو جسٹ ون پرسنٹ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے آپ کی وہ لک ہے یہاں پہ ایک اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی ایسے دوست ہوتے ہیں کافی ایسے فرینڈز ہوتے ہیں جو پڑھتے بہت زیادہ ہیں لیکن جب لکھنے کا ٹائم ہوتا ہے جب اگزام ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ فوکس نہیں ہوتے وہ جو سوال پوچھا جا رہے ہیں وہ اس کو اٹیمٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ جو اس نے پڑا ہوتا ہے وہ اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے سی ایس ایس میں وہ چیز کرنی ہے جو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اگزامنل جو آپ سے پوچھ رہے ہیں اسی کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ جو آپ نے پڑا ہے اس کو آپ اٹیمٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کینڈلی جتنا آپ فوکسٹ ہوں گے ہارڈ ورکنگ ہوگے لکھ پھر آپ کا ساتھ دے گی اور آپ کوالیفہ کر جائیں گے